اسلام علیکم ویلکم ٹو انفورائیڈ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کچھ خیر محمولی امیزنگ بائکس اور سائیکلز کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے پاکستان جیسے ملکوں میں سائیکلنگ کا ٹرنڈ کم ہو رہا ہے لیکن کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں پر آج بھی سائیکلنگ بہت شوق سے کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے آئے روز نیو ڈیزائنز اور کمال کے موڈلز بنائے جا رہے ہیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسے ہی کمال کے موڈلز آج کی ویڈیو کی پہلی بائی سائیکل اف موو ہے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ غیر محمولی بائی سائیکل ہے اور اس کے فیوچر کمال ہیں اف موو بائی سائیکل کا ڈیزائن بہت فیوچرسٹک ہے کیونکہ یہ سائیکل فولڈیبل ہے اس سائیکل کے ہر ہیسے کو موو کرنا اور فولڈ کرنا بہت ہی آسان ہے ضرورت پر اسے انفولڈ کریں اور مزے کی رائیڈ شروع کریں بلکل لائٹ ویڈ ہونے کے ساتھ ایزی ٹو کیری ہے فولڈنگ کپیسٹی کی وجہ سے آپ اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور انفولڈ ہونے کے بعد یہ بائی سائیکل آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے اسی بات پہ ایک لائک تو بنتا ہے نیریکا پرائیم نیریکا پرائیم کسی بھی قسم کی سرفیس کے لیے ایک آئیڈیل بائی سائیکل ہے اس کے موٹے ٹائرز اور فریم کا ڈیزائن اسے بہت ہی کمپیٹیبل بناتے ہیں اسے سہرہ میں بغیر ایکسٹر پاور لگائے آسانی سے چلایا جا سکتا ہے اس بائی سائیکل کو مینولی بھی چلایا جا سکتا ہے اس میں موجود بیٹری ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے لیے پاور پیک اپ دیتی ہے یہ بائی سائیکل گراس، ڈیزرٹ اور برفیلے ایریا میں بھی سموتھ رائیڈ پروائیڈ کرتی ہے اس سائیکل کا فریم ایک خاص قسم کے فائبر سے تیار کیا گیا ہے جو اسے مزید کمپیٹیبل بناتا ہے ایون اگر آپ پتھریری جگہ پر بھی چلائیں گے تو یہ صرف چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی فلپ سکسٹین آج کی ویڈیو کی ایک اور امیزنگ فولڈنگ سائیکل فلپ سکسٹین ہے یہ سائیکل دس سیکنڈ میں فولڈ اینڈ انفولڈ ہو جاتی ہے اس کا ڈیزائن جتنا یونیک ہے یہ اتنی ہی کمار رائٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ٹینی ٹائرز اسے فاسٹ دوڑاتے ہیں رات کے وقت سفر کے دوران اس پر لگی فرنٹ اور ریئر لائٹس زبردست ور کرتی ہیں اس کا فریم الومینیم سے بنایا گیا ہے جو بلکل لائٹ ویٹ اور بہت مضبوط ہے اس میں ایک ڈینوو سسٹم مجود ہے جو بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے ساڑھا بائی ساڑھا نامی سائیکل تو دیکھنے میں ہی کمال کی ہے کیونکہ اس میں صرف ریم نظر آئے گا اور ایکسل تاریں تو سیرے سے ہی غائب ہیں اس ڈیزائن کی وجہ سے یہ سائیکل بلکل یونیک ہے اور چلانے میں بھی سمودھ ہے اس سائیکل کے ایک اور کمال فیچر جو آپ کو واقعی ہی حیران کر دے گا اس کی اسمبلنگ ہے جی ہاں فوری طور پر اس کے پارس چند سیکنڈز میں الگ ہو جاتے ہیں بلکل لائٹ ویڈ ہونے کی وجہ سے ایزی ٹو کیری ہے ساڑھا نامی سائیکل کو کسی بھی جگہ ساتھ لے جایا جا سکتا ہے اس سٹائلس شائیکل کو امبریلا شائیکل بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ امبریلا کے سائز کے برابر ہونے کی وجہ سے ضرورت پڑھنے پر اسے امبریلا کی طرح فولڈ اینڈ انفولڈ کرنا پوسیبل ہے ایکس ون ای بائیک یہ انکریڈیبل ایکس ون ای بائیک تو آپ کو اپنے فیچر کی وجہ سے حیران کر دے گی ای بائیک ہونے کے ساتھ یہ ایک سمارٹ سائیکل ہے جو وائس کنٹرول اور جی پیس سٹم کے ذریعہ فیچوریسٹک بن جاتی ہے چھوٹے روٹ پر اسے آپ مینوولی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ لمبی رائے لینے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس میں مجود بیٹری پن تالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسے رن کرے گی اور ریموووبل بیٹری کی وجہ سے اسے آسانی سے چارج بھی کیا جا سکتا ہے انڈروائیڈ پاور سسٹم اسے اور بھی امیسنگ بناتا ہے اس سسٹم کے ذریعے فیس ریک اوگنائزیشن جیسا فیچر بھی پروائیڈ کرتی ہے ایویونکس وی ون ایویونکس وی ون ایک الیکٹرک بائیک ہے لائٹ فیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا الیکٹرک سسٹم اسے اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑاتا ہے الیکٹرک بیٹری کو فولی چارج کرنے میں دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں ایک دفعہ مکمل چارج کرنے کے بعد کم از کم ون ٹوئنٹی کلومیٹر تک فاصلہ تیک کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو مزید ٹکنولوجی ویڈیو دیکھنی ہیں تو انفورائیڈ یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں تھینکس فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ